گرینڈ زینو اس بات سے امپریسٹ ہے کہ جو فائٹ انہوں نے دیکھیں اس میں سب سے نیچے لیول کے موٹل فائٹرز نے اتنی بڑیا فائٹ کر کے دکھایا کہ ان کا دل دہلا دیا اس لیے وہ سب کو تھینکیو کہنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ موٹلز کس لیول کے دیکھیں گرینڈ زینو نے بارہ یونیورسز کو ایوالیویٹ کر کے لیول دیا ہے اور سب کا الگ الگ لیول ہے تو پھر سیونتھ یونیورس کو سب سے نیچے کا لیول دینا کیسے سہی ہے ورلڈ میں سب سے زیادہ سیونتھ یونیورسز کا ہی پاپیلیشن ہے جس کا ایوریج لیول ہے 3.18 جو کافی لور مانا جاتا ہے یعنی کی نیچے سے دوسرے لیول پر ماف کیجئے لیکن اگر ہمارا یونیورس سیکنڈ لور لیول کا ہے تو فرسٹ لور لیول کس یونیورس کا ہے مجھے یقین ہے تم یہ بات جانتے ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بلکل صحیح نائنٹھ یونیورسز کا لیول ان میں سب سے نیچے ہے یعنی کی 1.86 تو اب جہاں تک اس پاور آف ٹارنمنٹ کی بات ہے تو آمنی کینگ نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کاسموس میں بہت سارے یونیورسز ہو چکے ہیں اسی لیے جب سیونتھ یونیورس کے ٹارنمنٹ آف پاور کی بات کی تو اسے ایک صحیح موقع مان لیا گیا اسی لیے اس ٹارنمنٹ میں جو یونیورس ہار جائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا جائے گا